بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین متحدہ عرب امراد کے لئے ترکی جسوسی کرنے والا شہست پکرا گیا لیکن بدلے میں وہ کیا کچھ لیتا تھا اس کی مکمل اندرونی کہانی ہم ابھی آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے متحدہ عرب امراد ایک طرف اسرائیل میں اپنے کمرشل جہاز بیج رہا ہے اسرائیل سے اپنے تعلق مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف اپنے مسلمان بائی ملک ترکی میں اپنے جسوس بھی بیج رہا ہے ٹی آر ٹی ورڈ کے مطابق 45 سالہ الاسطال نے مجموعی طور پر 11 سال امراد کے لئے کام کیا اور اس کے بدلے میں چار لاکھ ڈالر یعنی پاکستانی چھے کروڑ 48 لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول کی گزشتہ سات سال سے وہ ترکی میں مقیم تھا جو مسلمان بائی چارے کے نام پر ایک ادارے کے ساتھ تحقیقاتی صحافی کے طور پر وابستہ سا اسے حدف دیا گیا تھا کہ بائی چارے کے ممران جو ترکی میں مقیم ہیں ان کے ساتھ ساتھ عربوں اور امراد میں مقیم ان لوگوں کی بھی معلومات فراہم کریں جو اپنے ممالک سے باغے ہوئے ہیں ان کی اضافی ذمہ داریوں میں ترک سیاست کی انٹیلینس اور ان لوگوں کی معلومات فراہم کرنا تھی جو متحدہ عرب امراد کے لئے کام کر سکے پکرا جانے والا شہز ایک محسوس سافٹ ویر کے ذریعے رابطہ کرتا تھا اور اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ میں امرادی انٹیلینس افران نے انسٹال کیا تھا ملزم ستائیس سو ڈالر مہانہ وصول کرتا تھا اور سن دو ہزار تیرہ میں ترکی منتقل ہونے سے قبل اسے گیارہ ہزار ڈالر ادا کیے گئے تھے سن دو ہزار پندرہ میں ترکی میں فلیٹ کے ہیداری کے لئے پچاس ہزار ڈالر بھی دیے گئے تھے رپورٹ کے مطابق الاسٹال مبینہ طور پر امرادی انٹیلینس میں چار لوگوں سے رابطے میں تھا ان کے کورڈ نیم ابو رشید ابو سحیل ابو علی اور ابو فارض سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک نے الاسٹال کو ذمہ داری سونپی تھی اور دوسرے شہز سے بھی وہ چار سال قبل ترکی کے شہر استمبول میں ہی ملاقات کر چکا ہے اس شہرز کو ستمبر میں پکڑا گیا تھا لیکن اس کی تازہ سفصیلات گزشتہ روز سامنے آئی ہیں